بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے لگتار دو بڑی ویڈیو دینے جا رہا ہوں جہاں پر میں آپ کو تمام کے تمام بڑے نام بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ہوتا ہے مین لینڈ اور ایک اس کے ایڈجسٹڈ ایریاز ہوتے ہیں یا اس کے ملہکہ ایریاز ہوتے ہیں اس کنٹری کی ملکیت میں اس کنٹری کے ساتھ یا جڑے بے یا آئرلینڈ ہو سکتے ہیں کوئی بڑے بات نہیں اس طرح انڈینیشیا ہے جہ زیروبہ مشتمل ہے تو اس پر کوئی قانون کہیں پر بھی سخت اور نارم ہو سکتا ہے اس طرح سے بہت سارے دنیا میں چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کنٹری میں بھی اگر آپ جاتے ہیں اور اس کی کوئی اور سہولت جو وہاں مل رہی ہے جو لوگ آپ کو بتا ہی نہیں رہے یا ان کو معلوم نہیں ہے تو میں نے یہ ریسرچ کر کے دس نام نکالے ہیں اور دس نام نکالنا تو آپ سب نام سن چکے ہیں پہلے سے یہ نام آپ نے سنے ہوئے ہیں موسٹ فیمس کنٹریز ان دے ورلڈ ہیں موسٹ بیوٹیفل کنٹریز ان دے ورلڈ ہیں موسٹ اکنومکلی گوڈ کنٹریز ان دے ورلڈ ہیں لیکن ان کے ساتھ جڑے کچھ اور آئرلینڈز کچھ اور ایجسٹ ایریاز بھی ہیں جہاں پر اگر آپ موف کریں گے تو یو ویل بی پیڈ فر دیٹ آپ کو کسی بھی صورت میں پیمنٹ دی جائے گی وہ کیش بھی ہو سکتی ہے وہ انسنٹیو بھی ہو سکتا ہے وہ گھر بھی ہو سکتا ہے وہ کاروبار بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میں نے میرا کام یہ ہے کہ میں آپنوں کے سامنے یہ دس کے دس نام دس کے دس ملک دس کے دس ایریاز آپ کا سامنے کھول کر رکھ دوں اب ان کو بعد میں ہم اس کو اسسسمنٹ کسی کر سکتے ہیں کہ ہم کونسے ایریا کے لیے الیجبل ہیں یا کس کے لیے میں کرنا چاہیے بکوز دس کے دس الگ الگ وہ ہیں اس ویڈیو میں آپ کو پانچ نام مل جائیں گے آپ ان کے اوپر اگر آپ وہاں پر الیجبل آ رہے ہیں تو آپ فائنل فیصلہ کر سکتے ہیں یا پھر سیکنڈ ویڈیو کلا جائے گی وہ بھی دیکھ لی جائے گا آپ کے سامنے پوری لیسٹ آ جائے گی اور جس میں آپ پورے اتر رہے ہیں آپ وہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں ٹیکنیکل طریقہ ہے اپلائے کرنے کا اس کے ٹو فیسز ہوتے ہیں اپلائے کرنے کے تو وہ طریقہ میں آپ کو سمجھا دوں گا اگر آپ ضرورت پڑی تو تیسری ویڈیو بھی آ جائے گی اس کے اوپر شروعات کرتے ہیں جنابے والا ہم اپنی پہلے نام سے جو کہ بڑا نام ہے اور میں آپ کو وہ اب دینے جا رہا ہوں وہ ہے اٹلی ٹیکنے اٹلی کے اندر یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ اس سٹی کو اگر آپ غور کریں اور اس کو آپ ریسرچ کریں یا ویکی پیڈیا پہ جائیں یہ تصویریں کھولیں تو آپ کوئی یقین نہیں آئے گا کہ یہاں پر آپ کو یہ کوئی ریت مل سکتی ہے یہاں پر اگر آپ ان کے ایریاس کی بات کریں تو آپ کے سامنے جہاں پر یہ آپ کو کسی بھی طور پر اماؤنٹ دینے کو تیار ہیں وہ ہیں ان کے کینڈیلا ٹھیک ہے کینڈیلا میں اماؤنٹ دے رہی ہے سیرنڈینیا میں دے رہی ہے سیرنڈینیا میں کے اندر آپ اگر شفٹ ہوتے ہیں تو اٹلی میں سیرنڈینیا میں اگر آپ شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کو تقریبا تقریبا پندرہ ہزار یورو کیش اماؤنٹ مل جاتی ہے جو آپ کو وہاں سیٹلمنٹ میں سپورٹ کرتی ہے یا رینویشن میں سپورٹ کرتی ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہ جو آپ آئیرنڈ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو نام آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو پریسیشیے کبولتے ہیں لوگ لوکل جو ہیں ٹھیک ہے نا اٹلین زبان میں اپنا ایک نام ہے ٹھیک ہے نا ایکوئریکا ایکوئریکا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ جو چیز ہے نا یہ کیا فائدہ مند ہے آپ کے لیے میں اس کو آپ کو میں اطلاع کر دوں اور میں آپ کے سامنے اسے کھول کر دیکھ دوں تاکہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ لیں اور اپنی لیے فیصلہ کریں یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو اور آپ کو نیوز کٹنگ سے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو علم میں ہو جائے کہ یہ خبریں کئی نہ کئی موجود ہیں اگر آپ نام لکھیں گے سرچ کریں گے تو you will find out کہتے ہیں this sunny southern italian town will pay you 30,000 euro to move there what the catch what the catch جنابی والا یہاں پر اگر آپ آتے ہیں اس ایکوئریکا کے اندر تو آپ کو 30,000 euro کی مدد کہہ لیں incentive کہہ لیں یہ آپ کو اٹلی government ادا کرتی ہے لیکن آپ اس کو join کریں تو اٹلی کے لئے یہ two face کے اندر اگر آپ جاتے ہیں candela کے اندر you will be definitely paid اگر آپ سر انڈینہ کے اندر جاتے ہیں you will be definitely paid اگر آپ ایکوئریکا کے اندر جاتے ہیں پرسیشے کے اندر جاتے ہیں you will be definitely highly paid 30,000 it depend کرتا ہے اب آپ کہتے ہیں ایکسی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آبادی بہت تیزی سے گر رہی ہے یہ خاص ایکوئریکا کا علاقہ ہے اس حال پر آج یہاں پر تقریبا تقریبا ریسرچ کرتے ہیں میں بھی آپ سے ویڈیو سے پہلے ریسرچ کر رہا تھا بہت ہیڈٹک ویڈیو تھی بہت تکلیف رو افر کریں گے تاکہ لوگوں کا اضافہ ہزاروں میں ہو اور ہماری ختم ہوتی آبادی ہے کسی علاقے کی کیونکہ اگر 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 آبادی ختم ہو گئی تو اس کو ڈیولپ کرنا ناؤنگ ہو جائے گا تو اگر اٹھانے کے لیے انہوں نے یہاں پر رکھا ہے کہ آپ اٹلی کینیڈا میں یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو الیجبیلیٹی دس میں سے کسی ایک میں اتریں گے ناؤ تو کینیڈا کے اندر سکیچوان ہے وہ ایسے بہت سپورٹ کرتا ہے پی اچھی دیتا ہے کم سکور میں کام کرتا ہے آپ کو آئیٹس اندر بھی سپورٹ کرتا ہے جاپ اندر سپورٹ کرتا ہے اور رہائش اندر سپورٹ کرتا ہے کمیونٹی بھی اچھی ہے سکیچوان ہے لیکن یہاں پر جس پر میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ 15000 ڈالر ریٹن کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور اس میں ہو گا یہ کہ آپ سالانہ جو آپ پی کرتے نا جس کو آپ کہتے ریٹن فائل کر رہے ہیں جو آپ ریٹن فائل کریں گے تو آپ کے اوپر ٹیکس سپلائی ہو رہا ہو کم از کم پان سال ضرور قیام کریں گے تو اس صورت میں اگر آپ باؤنڈ بھر دیتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں ایک اور خوبصورت نام دلیتے ہیں اور وہ ہے اسپین کا اسپین کے اندر جو علاقہ ہے اس کا نام ہے پونگا اور پونگا یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اور اس کی آبادی بھی اتنی زیادہ ہے نہیں انہوں نے کیا وعدہ کیا اگر آپ کپل ہیں سرپ تو تو یو کن ارن 3000 یورو جسٹ بائی موووووونگ تو سپینش کمیونٹی ان پونگا ان سٹینگ فر فائف ویرز پانس سال کا وعدہ کیجئے یا آپ کو تین ہزار یورو کہہ لیں یا کہہ لیجئے اس کو 3262 ڈالر کہہ لیں یہ آپ کو پے کرنے کو تیار ہوں گے اور اگر آپ کے بچے ہوئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ جتنے بچے بھی ہوں گے آپ کو تین ہزار ڈالر کے حساب سے یہ آپ کو پے کر دیں گے بسائیڈ پینگ موووو دیر سپینش is a great place to live دہ بغیر 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 کہتے کوئی ایسا مجھ نہ اس ڈی گری نہ کر لیکن یہ چاہتے ہیں کہ سپین پونگا کے اندر لوگ آبادی کریں اور وہاں پر آبادی بڑے 5 سال کے لیے اگر آپ وہاں پر stay کریں گے آپ کے بچے بھی ہوں گے کہ آپ بچے بھی ہیں وہ بڑے ہوں گے اور وہ ہمارے آدھی ہو جائیں گے تو they will be more happy to keep their you peoples میں دوبارہ کہہ دوں کہ یہ اس کی اسیسمنٹ ہے یہ دس نمبر سننے کے بعد ہی کیجئے گا اور اگر ہم سے کروائیں گے تو میں ایک ملی میں وہاں پر بھوں گا اور اسلام آباد انشاءاللہ لہور انشاءاللہ کراچی انشاءاللہ یہ تمام کے تمام آٹ دس دنوں کے میں کرنے ہیں اور اس کے اندر جب میں آفر دینے لگا ہوں جو لوگ اسیسمنٹ بک کروائیں گے اس کے اندر ان دس ملکوں میں جہاں پر بھی ان کی الیجیبیلیٹی آئے گی وہ بھی میں چک کروں گا اسیسمنٹ کے اندر وہ بھی انفارم کو کروں گا ملکات بھی ہماری ہوگی اور سب سے بڑی خبر یہ خبر بہت بڑی ہے یہ ہر بار اپلائے نہیں ہوگی اس کی جو پٹیشن ہوگی کہ مجھے یہ آفر چاہیے وہ پٹیشن میں آپ کی فری آف کاؤس جالوں گا چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں اپلائے ہو رہی ہوگی میں آپ کی پٹیشن جو کہ ہم لوگ تقریباً 35000 ربعہ چارج کرتے ہیں پٹیشن کے ہم آپ سے ایک ربعہ چارج کریں گے جو لوگ کاؤنسلنگ میں آئیں گے ان کے اسسسمنٹ بھی ہوگی ان کو بتایا بھی جائے گا کہ 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 پر انہوں نے جانا ہے اور اسی کے اندر آپ کو پٹیشن ہو جائے گی اپروول آگئی تو بلے بلے ہے چلے جی آگے آجائی نمبر چار پہ آجائی اور یہ ہے جناب والا آپ کی بہت خوبصورت کنٹری ساؤت امریکہ کے اندر سنٹیاغو میں اس کو ہم لوگ اردو میں چلی بولتے ہیں اور جو باقی لوگ ہیں جو فارنرز ہیں وہ چلے بولتے ہیں تو چلے بولیے یا چلی بولیے دونوں میں رازمت ہوئیے گا دونوں چلے گا سمجھ بات آگر آرہی تو ہم بات کر رہے ہیں سنٹیاغو کی بات سنٹیاغو بول دیجئے یہ لوگ چاہا کیا رہے ہیں کہتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو تیک کا انٹرنیشنل ہب بنانا ہے کس سے انسپائر ہیں اس ہی ویڈیو میں چل جائے گا لیکن اربو ڈالر کی گیم ہوتی ہے جب آپ اس کو بناتے انٹرنیشنل ہب تو اربو آپ کے ملک میں پیسہ کم کیوں ہے کیونکہ امیر لوگوں کو ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں امیر لوگوں کو بھگا دیتے ہیں تو لہذا ہمارا ملک ہے اس کے اندر پیسہ نہیں جمع ہو سکتا لیکن اگر آپ دیکھیں سنٹیاغو چلی کے اندر اندر بنائیں اور وہاں کے لیے آپ کو انٹرپنیاؤرشپ کے اندر آپ دیکھیں گا 40,000 ڈالر to move to and launch their business in their city ٹھیک نا launch in 2010 یہ دو دوسر دس کا پروگرام ہے جہاں پر 40,000 اس کو نام دیتے ہے آپ کا سٹارٹ ٹپ چلی پروگرام ہے اگر آپ یہاں پر اپنی eligibility check کرواتے ہیں اپنا پروگرام شیئر کرتے ہیں جیسے پٹیشن میں نے کہا آپ کی پٹیشن اگر کانسلنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں چانس دیے جائے آپ کے ڈاکومنٹ چک کرنے کے بعد ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں پانچ و نام لینے جا رہا ہوں اور یہ ہے جناب والا ایک بہت خوبصورت پلیس یہ ہے آئرلینڈ how to آئرلینڈ become one of the world biggest tax heaven ٹھیک ہے نا tax کا heaven ہے آپ کہتے ہیں tax کا heaven تو ہے لیکن یہ اس کے اندر خاص بات کیا ہے جتنے بڑے جائنٹ ہیں جن کے کھربو ڈالر کے اساس سے ہوتے ہیں جن کے اندر پیسو کی ریل فل اتنی ہوتی کہ دنوں کے اندر ایک دن کے اندر ارب ڈالر آئے ارب ڈالر ایک دن میں ہے تو ان کی جو بینکنگ سیکٹرز ہیں یہ برداشت کرنے کی حد رکھتے ہیں اور یہ آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں بزنس کے لئے heaven ہے مطلب آپ کے اوپر ٹیکس کا اتنا بڈن آتا ہی نہیں کہیں پر آپ سالانہ پچاس ہزار ڈالر ٹیکس پی کر رہے ہوں گے یہاں پر آپ ٹیکس کے اندر معمولی کام کرنے اسی لئے بھائی صاحب یہاں پر ایپل کی کمپنی اسی لئے یہاں پر گوگل بیٹھا ہوا ہے کھر سالانہ اربو ڈالر اکاؤنٹ میں آتے ہیں تو یہ برداشت کرنے کا اس میں ہے اور اگر آپ یہاں کاروبار کریں گے تو یہ آپ کو ٹیکس ہیمن کے طور پر بہت مگر دو گھنٹے میں وہ پہنس سکتے ہیں لہور تو ان لوگوں کو ہم لہور میں ہی دیکھیں گے کیونکہ ہمیں گھومنے کے لئے ٹرانسپورٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ الگ سیکھ دن لیتا ہے لہذا اگر دو کدم آپ چل لیں گے تو بہت سار کدم میں چل لنے کو تیار ہوں آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں میں کر رہا ہوں دوسری ویڈیو لے کر آرہا ہوں چھے سے دس تک اگلی ویڈیو ملتے اللہ